ایس ایف یعنی کے انٹرسٹنگ سٹوری سینٹ فیکٹس میں سواگت ہے آپ کا فیکٹس ویرہیور یو سی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور نیریٹر گنور تور اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں وائل سٹوم کی گوڈ او وار پارٹ سیکس سٹوری ایکسپلینڈ اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کریتوس نے کیسے اپنی بچی کالیوپی کی زندگی کو بچایا کیسے کریتوس نے وشعال اور خطرناک گائگر سینٹیمنی کو ختم کیا آخر کیسے کریتوس نے دیوتا ایرس کو پھر سے زندہ ہونے سے روکا اور کیسے بنا کریتوس گوزٹ آف سپارٹا everything in this video and don't forget to watch the previous parts of it to know more about the storyline of god of war انے رومانچک کومک بک سٹوریز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے and let's get started today's video تو ہماری اس کومک بک ایشو کی شروعات ہوتی ہے اسی سین سے جہاں پر وشعال کا ایک خیوس جائنٹ کریتوس کو پکڑے ہوتا ہے اور یہاں پر سے سٹوری ہمیں بتاتی ہے کہ کئی سال پہلے کریتوس نے ایک دور کے آئیلنڈ کے لیے اپنی پہلی یاترہ کی تھی یہاں پر سے اس نے اپنی پلیک سے پیڑیت پچی کالیوپی کے جیون کو بچانے کے لیے اور سلیپیس کے ہیلنگ ایمبروزیا کا استعمال کیا تھا لیکن کریتوس کی یہ یاترہ ویرث ہی گئی کیونکہ بعد میں یودھ کے دیپتہ ایریس نے کریتوس سے اس کی بیٹی کالیوپی اور ساتھ ہی اس کی پیاری پتنی لیزاندرا کی شل سے ہتھیا گروہ دی تھی ان کبھی نہ بھولنے والے دنوں کے بعد سے کئی ورش بیٹھ گئے اور کریتوس ایریس کو مارنے کے بعد اور یودھ کا نیا دیپتہ بننے کے بعد ایک بار پھر سے اسی آئیلنڈ پر واپس لوٹا مگر وہاں پر آنے کے بعد کریتوس کو یہ پتا چلا کہ جس جگہ کو وہ کبھی ایک آئیلنڈ مانتا تھا وہ واسطب میں گائیگس تھا جو کی تین وشال سینٹی منی میں سے ایک تھا اور پھر بندھی بنائے گے کریتوس سے جائنٹ گائیگس بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں برا ایریس اور کوٹس کے نام پر اب وہ سب باپس لینے کے لیے تیار ہوں جو ہمارا ہونا چاہیے ویکریتوس کو کہتا ہے کہ اس سنسار پر ہم تینوں بھائیوں کا جنمزد ادھکار ہے جن کا جنم کی کیوس کے پتر اور برمانڈ کے پتا سے ہوا ہے لیکن تم نے ایک ایوگیا دیوتا کے پت پر چڑھنے سے پہلے ہی مجھ سے اس چیز کو چھین لیا جو میری تھی اور سوریہ کے دیوتا کے چیمپئن کے ساتھ تمہاری لڑائی نے میری سو بجھائیں جلا کر راکھ کر دی اور مجھے ایک اپریے اپچار نندرہ میں سونے کے لیے مجبور کر دیا لیکن تمہاری واپسی نے مجھے جگہ دیا ہے اور اب زیوس کے پتر کریتوس تمہیں مرنا ہوگا لیکن یہاں تک کی جب بھائی سنگرش کر رہا تھا تب بھی کریتوس کا دماغ اسے ان پرانے دنوں میں لے گیا جب بھائی صرف کیلیوپی کی زندگی کو بچانے کے لیے سوچتا تھا اور یہاں پر سے سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کریتوس کو باربیرین پرنس سے ہوا میں یدھ کرتے ہوئے نیچے گرتے ہوئے کریتوس ایلرک کو کہتا ہے کہ میری بچی زندہ رہے گی اور ایمبروزیا صرف میرا ہوگا ایسا کہتے ہوئے کریتوس ایلرک سے دناوس کے کٹے ہوئے سر کو چھین لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے دونوں برکشوں میں سے ہوتے ہوئے نیچے دھرتی پر آگرتے ہیں بے ہوش ہوئے کریتوس کو اچانک ہوش آ جاتی ہے اور اپنے پیچھے اسے ایلرک صحیح سلامت کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے بے ایلرک کو زندہ دیکھ حیران ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم ابھی بھی زندہ ہو جس کے اتر میں ایلرک اسے بتاتا ہے کہ اور سلیپیس کا ایمبروزیا مجھے کبھی بھی مرنے نہیں دے گا مگر پھر دناوس کے سر کو اٹھاتے ہوئے کریتوس اسے کہتا ہے کہ شاید نہیں مگر جیسے کی پرومیتھیس کے ساتھ ہوا تھا ویسے ہی اب تم بھی انت پیڑا کو سہوگے پھر کریتوس دناوس کے سر کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے وشال روکس کو کمانڈ کرتا ہے کہ وہ ایلرک کو ختم کر دیں اور جب بھی ایمبروزیا اسے پھر سے زندہ کریں تب پھر سے وہ اسے مار ڈالیں اور ایسا ہی کرتے رہیں پھر کریتوس ایلرک کو کہتا ہے کہ باربیریان تم تب تک اس پیڑا میں رہوگے جب تک کہ ایمبروزیا کا اثر ختم نہیں ہو جائے گا اور تم درد اور پیڑا میں ہی مروگے اور پھر روکس ایلرک پر حملہ کر دیتے ہیں وہ اس کے ماس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ایلرک جب بھی ٹھیک ہوتا تھا تو روکس اس پر پھر سے حملہ کر دیتے تھے اس کے بعد کریتوس بچے ہوئے ایمبروزیا کو لے کر ایک روک پر بیٹھ کر سپارٹا کی اور اپنی بچی کی زندگی کو بچانے کے لیے چل دیتا ہے دوسری اور سپارٹا میں اس سیکریفیشیل سیرمنی کی شروعات ہو جاتی ہے جبکہ سبھی پیڑت بچوں کو ماؤنٹ ٹیگٹوس کی گہری کھاڑیوں میں فیک آ جانا تھا اس ماؤنٹن پر کھڑا ہو سپارٹن کنگ سبھی کو بتاتا ہے کہ سپارٹن سیودھ کے میدان کو طاقت کے ساتھ کمان کرتے ہیں اور ہم اس میں کمزوری کی انمتی نہیں دیتے ہیں اور جو بچے کمزور یا بیمار پیدا ہوئے ہیں انہیں ماؤنٹ ٹیگٹوس کی سب سے گہری کھائی میں فیک دیا جانا چاہیے پھر کنگ کیلیوپی کو ایک بچے کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سوریہ کے است ہونے کے ساتھ ساتھ تم کمزوروں کا ناش کرو گے کیونکہ تم ایک سپارٹن ہو ہو کی نہیں کھڑتوس بھی روک کی مدد سے سپارٹا کی اور تیزی سے آ رہا ہوتا ہے وہیں پر سپارٹا میں کنگ کو روکتے ہوئے الیزاندرا کہتی ہے کہ راجہ آپ کرپیا ایسا نہ کریں اور ہمیں ایک اور دن کی محلت دیں وہ کہتی ہے کہ میرے راجہ کھڑتوس نے ہمیشہ ویسا ہی کیا تھا جیسے آپ نے آدیش دیا تھا اس نے آپ کے نام کو بچانے کے لیے بہادری سے یدھوں کو لڑا ہے وہ واپس آئے گا اور ہماری بچی کو بچا لے گا مگر کنگ روتی ہوئے لیزاندرا کو سمجھاتی ہوئے کہتا ہے کہ لیزاندرا مجھ سے بھیق مت مانگو کھڑتوس میرا ایک مہان یدھا ہے مگر کوئی بھی ویقتی سپارٹا کے قانون سے اچھ نہیں ہے یہاں تک کی خود راجہ بھی نہیں کنگ بچی کو اس ننہ بچے کو تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی رستہ نہیں ہے اور پھر بچے کو آدیش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بچے ابھی ہی وہ سمجھ ہے اور پھر بے دیبتاؤں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ سپارٹا کو ایٹرنل گلوری دیں پھر بے بچا کیلیوپی کو کھائی میں فیک دیتا ہے مگر تب ہی کریتوس وہاں پر آ جاتا ہے سبھی کریتوس کو دیکھ چونک جاتے ہیں کریتوس کیلیوپی کو کھائی میں گرتے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے چل دیتا ہے اپنے پورے بل اور تیج گتی کے سہارے کریتوس کیلیوپی کو بچانے میں کام جاب ہو جاتا ہے اور اسے لے کر پھر سے پہاڑی کے اوپر آ جاتا ہے لوگوں کے اوپر اڑ رہے کریتوس کو دیکھ راجہ اسے کہتا ہے کہ کریتوس تم نے آنے میں دیر کر دی ہے اور ہمارے قانونوں کے تحت تمہاری بچی کو مرنا ہو مگر امبروزیہ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کریتوس کہتا ہے کہ لیکن میں امبروزیہ کو لانے میں سفل ہوا ہوں اور اب میں اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس کا استعمال ضرور کروں گا راجہ اسے کہتا ہے کہ کیونکہ تم امبروزیہ کو لانے میں سفل ہوئے ہو تو میں ایک پل کے لیے تمہاری اس گلتی کو اندیکھا بھی کر سکتا ہوں مگر سمجھدار بنو مجھے مجبور مت کرو امبروزیہ کو میرے ہوا لے کر دو کریتوس لیزاندرا کے پاس آتے ہوئے راجہ کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی زندگی کی خاطر دیبتاؤں سے یوتھ کیا ہے اب کیا تم مجھے میری جیت سویکار کرنے نہیں دوگے راجہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اس جیت کا سمبان کرتا ہوں مگر ہم ہمارے قانونوں کو خارج نہیں کر سکتے پھر کیلیوپی کو باہوں میں لیتے ہوئے لیزاندرا کہتی ہے کہ میرے راجہ مجھے بولنے کی آگیا دیں ہم جانتے ہیں کہ سپارٹا کے قانون اکھنڈ ہیں اور ہم ان کے ادھین ہوتے ہوئے انہیں بینہ کسی پرشن کے مانتے ہیں میں آپ کو انہیں اندیکھا کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہوں مگر انہیں سممان دینے کے لیے بول رہی ہوں کریتوس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلیپیس کے امبروزیہ کو آپ کو لا کر دے گا اور وہ امبروزیہ یہ رہا مگر اس بات کو صدھ کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا یہ زندگیوں کو بچاتا ہے آپ کریتوس کو اس کی صرف ایک گھونٹ کو ہماری بچی پر استعمال کرنے دیں اور اگر یہ کامجاب نہیں ہوگا تو کیلیوپی ویسے ہی مرے گی جیسے آپ چاہیں گے مگر اگر امبروزیہ سفل ہوا اور اگر وہ ٹھیک ہوئی تو آخری گھونٹ ابھی بھی آپ کی ہی رہے گی کریتوس نے امبروزیہ کو آپ تک لانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے اب آپ اپنا کیا وعدہ پورا کریں اور اسے اس امبروزیہ کو ہماری بچی پر استعمال کرنے دیں ایسا کہتے ہوئے لیزاندرا امبروزیہ کو راجہ کو دے دیتی ہے امبروزیہ کو ہاتھ میں لے کر راجہ کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر ہستے ہوئے کریتوس کو کہتا ہے کہ کریتوس تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے جو خوبصورت ہوتے ہوئے بدھی مان بھی ہے ایک راجہ کو ان نیوموں کو بھی ماننا چاہیے جو اس نے بنائے ہیں میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور لیزاندرا صحیح ہے میں اس وعدے کو نہیں دوڑ سکتا ایک گھونٹ کریتوس اور مجھے صدھ کرو کہ یہ امبروزیہ جندگیوں کو بچاتا ہے ایسا کہتے ہوئے راجہ امبروزیہ کو کریتوس کو دے دیتا ہے کریتوس امبروزیہ کو کیلیوپی کو پینے کے لیے دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیمار کیلیوپی ایک سوست بچے میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر کریتوس بچے ہوئے امبروزیہ کو راجہ کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک آخری گھونٹ بچی ہے میرے راجہ اور وہ آپ کی ہے میں ایسے آپ کو سومپتا ہوں جیسے کی میں نے اپنی نشتھا کو سپارٹا کو سومپنے کا وعدہ کیا تھا پھر راجہ کریتوس سے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سپارٹا کو تم پر ناز ہے کریتوس اور وہ کریتوس کو ایک عام سپاہی سے کیپٹن رینک پر پر پروموٹ کر دیتا ہے اس سب ہی کے بعد کریتوس اور اس کا پریوار زندہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی یہ خوشی صرف کچھ ہی سامنے کے لیے تھی اور اس دکھ بھری گھڑی میں کوئی زیادہ لمبا سامنے نہیں تھا جب کریتوس کو خود ہی کے پریوار کی ہتھیہ کرنے کے لیے فسایا گیا اس پریوار کی ہتھیہ کے لیے جسے بچانے کے لیے اس نے اتنا لمبا سنگرش کیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں مرے ہوئے ایلرک دا باربیریان کو اوپر دیولوک میں ہیڈیس روکس کو ختم کرتے ہوئے ایلرک کو کہتا ہے کہ بھلے ہی آسلیپیس کے ایمروزیا کی شکتی تمہارے شریر میں سے نکل چکی ہے مگر ایلرک ابھی بھی تمہارے جیون میں ایک کام ہے جسے تم نے پورا کرنا ہے اٹھو ایک وار پھر سے اٹھو اور اس سپارٹن کو ختم کرو جس نے مجھے ہرایا ہے ایلرک میں ایک وار پھر سے جان آ جاتی ہے اور بھلے ہیڈیس کو کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا مگر اس سے پہلے میں میرے پتا کو ملنا چاہوں گا اور پھر ایلرک اپنے گاؤں کی اور چل دیتا ہے مگر جب وہ وہاں پر آتا ہے تو اسے سب کچھ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے سبھی لوگ اور اس کا پتا مارے جا چکے تھے کریتوس کے کارن باربیرین پرنس اپنے پتا کو نہ بچا سکا اور گصہ اب اس کے شریر میں جوالا مکھی کی طرح پھونٹ رہا تھا اور نئے راجہ نے یہ قسم کھائی کہ گوست آف سپارٹا کو اس سبھی کی قیمت چکانی پڑے دی اور اس سبھی کے ساتھ ہیلرک نے ٹری آف لائف اور آسلیپیس کے ایمبروزیا کے لیے اپنی یاترہ ایک پر پھر سے شروع کر دی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جائنٹ گائیگس کو کریتوز سے بات کرتے ہوئے گائیگس کریتوز کو کہتا ہے کہ انسان کے پوترہ میں تین میں پہلا سینٹی منی ہوں جس نے ایک وار پھر سے جنم لیا تم نے میرے ہاتھوں کو جلا کر راک کر دیا تھا اور مجھے ٹھیک ہونے کے لیے پھر سے ڈیپ نے مجھے ایک بار پھر سے جگا دیا ہے اب میں اسے حاصل کر سکتا ہوں اور جب ایک بار میں ٹھیک ہو گیا تب میں اسے میرے بھائیوں برا ایریس اور کوٹس کو بھی دوں گا پھر بیگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تمہاری موت کے ساتھ ہم ان سب ہی چیزوں پر راج کریں گے جو ہمارے پتہ نے بنائی تھی مگر خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کرتے ہوئے کریتوس اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایمبروزیا کو چرانے کے لئے نہیں آیا ہوں ایریس کے ششیہ ان کے ڈیمنٹڈ گاڈ کو پھر سے زندہ کرنے کے لئے اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر ایریس نہ ہوتا تو آج میرا پریوار زندہ ہوتا میں اسے پھر سے زندہ ہونے نہیں دوں گا تم سوچتے ہو میں یہاں پر ایمبروزیا لینے کے لئے آیا ہوں کبھی بھی نہیں اور ایسا کہتے ہوئے کریتوس گائیگرز پر حملہ کر دیتا ہے میں کہتا گائیگرز کریتوس کو کہتا ہے کہ یہ ہمیں زندگی دے گا یہ ہمیں بل دے گا اور جب تک یہ ٹری آف لائف پر اگتا رہے گا تب تک ہم عمر رہیں گے جس پر کریتوس کہتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایریس کو واپس لوٹنے سے روکنے مجھے تمہیں مارنا ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا آخری بار جب ہم یہاں پر لڑے تھے تب سیرین کی آگ نے تمہارے ہاتھوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا مگر اب یہ شکتی دیوتا اپولو کی ہے اور ایسا کہتے ہوئے کریتوس گائیگرز جائنٹ پر اپولو کی آگ سے حملہ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ تو تم اور نہ ہی ٹری آف لائف اس کی اولیمپین فلیمز سے نہیں بچ پاؤ گے اور اس ٹری کے بینا اور اس کے ایمبروز گیا کے بینا ایرس سمیں کے انت تک مردہ ہی رہے اور پھر کریتوس گائیگرز کو جلتا ہوا چھوڑ وہاں سے باہر نکل جاتا اور سلیپیس کے ماؤنٹن کو جلتا دیکھ وہاں کی فلیم میں سے کریتوس کو کیلیوپی اور لیزاندرا دکھائی دیتے ایرس اب صدا کے لیے جا چکا تھا مگر یدھوں سے تھکے ہوئے کریتوس کو ابھی بھی راحت نہیں محسوس ہو رہی تھا ایرس کو جندہ کرنے والی آخری آشا کو ختم کرنے کے بعد کریتوس یہ جانتا تھا کہ اس نے ڈیڈ گوڈ کے فالورز کو گصہ دلا دیا تھا اور آج سے ہی وہ کریتوس کو ڈھونڈ نے لگ جائیں اور اسے اس کے کیے کرموں کے لیے مارنے کی کوشش کریں گے مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو بھی پلان کر رہے ہیں گوست آف سپارٹا وہ سبھی کے لیے ہمیشہ ہی تیار تھا اور یہ پر گوڈ آف آر کی اس کومک سیریز کا انتھ ہو جاتا ہوں اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو گوڈ آر کی یہ آئсть آئے آیس f آیس آیس آس آیس آی... آس آیس آیس